بگ بوس کے بعد چار ایسے کنٹیشن کے نام جو ہمیں سیدھا سیدھا خطروں کے کھلاڑی کے نئے سیزن میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں جی ہاں روحیت شٹی آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ان چاروں کنٹیشن کو خطروں کے کھلاڑی سیزن 14 کے لیے سائن بھی کر چکے ہیں ایسے میں آخر کون کون سے ہیں یہ نام جو ہمیں خطروں کے کھلاڑی میں خطروں سے کھیلتے ہو نظر آئیں گے جو ہمیں بگ بوس میں بھی دیکھنے کو ملیں چلی آپ کو بتاتے ہیں کچھ نام تو کافی چوکا دینے والے ہیں ایسے میں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹے کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ خطروں کے کھلاڑی ہر بار کافی ادا پاپلر ہوتا ہے ایک بار پھر سے خطروں کے کھلاڑی ہم سب کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جس میں بگ بوس کے کئی سارے کنٹیشن ہمیں خطروں سے کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جس میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سب سے پہلا نام بگ بوس سیزن سیونٹین سے ہی جڑا ہوا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ یہاں پر ہے نیل بھٹ جی ہاں نیل بھٹ کہا جا رہا ہے کہ خطروں کے کھلاڑی کے نئے سیزن کے لیے پوری طرح سے کنفرم ہو چکے ہیں اور ہمیں وہ شو میں نظر آنے والے ہیں دوسرا نام یہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ یہاں پر ہے شالین بھانوٹ جو کہ ہم سب کو بگ بوس سیزن سکسٹین میں بھی دیکھنے کو ملے تھے اور اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تھا خطروں کے کھلاڑی سیزن تھرٹین کے لیے لیکن اب وہ ہم سب کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں بات کریں اور اگلے نام کی تو تیسرا نام یہاں پر ابھی شیق کمار کا ہے جو کہ پوری طرح سے کنفرم ہو چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا ملنے والے ہیں آخری نام آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ہے ایشا مالویا کا جو کی بگ بوس سے کافی زیادہ کانٹروورسی میں بھی آئی اور اب وہ خطروں کے کھلاڑی میں خطروں سے کھیلتی ہوئی نظر آنے والی ہیں تو یہ کچھ نام ہے جو ہم سب کو خطروں کے کھلاڑی کے نئے سیزن میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں ایسے میں آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں اور شو سجوڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں